اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو ہماری جوب ہے وہ نیشنل جو پورٹر پر آئی ہوئی ان لیٹسٹ ویکنسیز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سرچ کرنا ہے اور کون کونس ویکنسیز آئی ہوئی ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے اور اپنا کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو پلیس چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ کو ملتی رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ آپ نے لکھ لینا ہے njp.gov.p کے تو یہاں پہ سارچ پہ کلک کر لینا ہے سارچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس پہلی جو ویب سائٹ ہوگی وہ ہے نیشنل جوب پاکستان یہاں پہ آپ نے پورٹل یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یو اوفیسل ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو کے آ جائے گی آپ نے اس کو نیچے سکرول کر لینا ہے سکرول کرنے کے بعد اویلیبل جوبز میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی جوبز ہیں جو اویلیبل ہیں جن پر آپ اب بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ سترہ لسٹہ کھوں گی تو آپ نے اس پہ دیکھ لینا ہے اس کی لاز ڈیٹ ہے تین اپریل ہے یعنی کہ آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ویکنسیز کتنی ہے ایک ہے اس کا سکیل کیا ہے اس کا سکیل جو ہے وہ فیفٹین ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا تین سال اور یہ کہ اہم نیسٹری افیڈرال ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ ایفی اینڈ پی ٹی فور سیچویشن ویکنس تو اگر آپ اس پہ کے اہل ہیں تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو نیسٹری انفرمیشن ہے اس کو آپ نے پوٹ کر کے اپلائی کر دینا ہے تو یہاں نیچے دوسری کیا ہے سٹینو ٹائپ ایسٹ اگر آپ ایک اچھے ٹائپ ایسٹ ہیں اور آپ کی اچھی سپیڈ ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگ رہے یہاں پہ جو سکیل ہے وہ چودوہ ہے اور یہاں پہ لازڈیٹ بھی تین اپریل ہے یہاں پہ جونیر انسٹرکٹر ہے کومرس میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس دو سال ہونا چاہیے دو ویکنسیز ہیں وہی اس کی بھی تین اپریل لاسٹ ویکنسیز ہیں اسی لحاظ سے سٹور کیپر ہے یہاں کا سٹور کیپر کا جو سے سکیل ہے وہ آٹھ مہ Kane ایک ویکنسی ہے اس تین اپریل ہے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے لیبریرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیار مہاں سکیل ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یعنی کہ یہ بیسٹ ہے جو یہاں پہ ایکسپیرنس نہیں مانگ رہے تو وہ فریشر کے لیے ایک بیسٹ چانس ہوتا ہے تو آپ نے اس پہ اپلائی کرنے میں دیر نہیں کرنی ہے تو نیچے آپ نے آ جانا ہے کہ کون کون سیفیکنسیز ہیں چائلڈ پروٹیکشن آفیشل سوشل ویل فیار یا منسٹری آف یومن رائٹس کی جاب نیم سے جاب ہے ستاروان سکیل ایکسپیرنس دو سال ہونا چاہیے ایج لیمیٹ فینتی سال ہے اور یہاں پہ شاپ اسسٹنس جو ہے اس کی چھٹا ہے ہمارے پاس سکیل دو ویکنسیز ہیں یہاں پہ ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے فیلڈ آف ایکسپیرنس کیا ہے ایڈمنسٹریشن چائلڈ پروٹیکشن آفیشل لیگر یہاں پہ اکثر ایکسپیرنس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ایکسپیرنس ہے دیٹا انٹری اپریٹر اسسٹنس ہے یہ بھی تیس مارچ تک یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اب میرا مطلب کیا ہے آپ کو یہاں پہ ویکنسیز بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سینیٹری ورکر ہے اس پہ کے لیے آپ کا کوئی ایکسپیرنس ضروری نہیں ہے لیکن کام آپ کو آنا چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے حساب سے اور اس کی لازڈیٹ بھی تین ہے جلدی کریں اور یہاں پہ جو ایکسپیرنگ ٹوڈے ہے یعنی کہ یہ آج ایکسپیر ہو جائیں گی اور آخری دن ہے ان کا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور انٹریسٹڈ ہیں تو فوراں اپلائی کیجئے اور اپنے کیریئر کی سٹارٹ لیں انٹرویو دیں آپ جو بھی کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہو جائے گی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے اور مزید میتھڈس کے لیے اپنی میرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن پر کرس کر دینا ہے